بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایبوکیٹ محمد اشباق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم نے جس ٹوپک پہ بات کرنی ہے جو انفرنیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ بائیس اے اور بائیس بھی کب اور کیوں فائل کی جاتی ہے اور اگر بندہ آپ کے ایف آئی آر درج نہیں کر رہا تو آپ کس طرح ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں ہمارے پاس کون سا ایسا فورم ہے جہاں پہ جائیں گے تو پلس دھانے میں موجود ایسا چوک کو دیریکشن ملے گی کہ وہ ایف آئی آر درج کریں اس تمام انفرمیشن کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ویڈیو کی ڈیٹیل میں چینل سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بائیس اے اور بائیس بھی عام طور پر وکلا میں کافی فیمس ہے جب بھی آپ کچائری بھی ان جائیں تو آپ کو بائیس اے بی کے حوالے سے کافی وکلا گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ وکلا میں کافی فیمس ہے بائیس اے بائیس بھی پرچہ کروانے کے علاوہ بھی اور بھی ریمیڈیز ہیں جس کو لینے کے لیے استعمال ہم کر سکتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ آپ صرف پرچہ کروانے کے لیے ہی صرف بائیس بھی جو ہے تائر کر سکتے ہیں کوئی معاملات زندگی اگر کسی بھی گورنمنٹ کے سیکٹر میں کوئی بندہ کام نہیں کر رہا آپ تھا کوئی بندہ آپ کی بات نہیں سن رہا تو اس حوالے سے اس بندے کو انسٹرکشن دروانے کے لیے بھی آپ بائیس اے بھی فائل کر سکتے ہیں موسٹلی اکلا کے حوالے سے اگر موسٹلی عام چسائٹی میں رہنے والے بندے جو ہوتے ہیں وہ ان میں زیادہ تر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ زیادہ جو ہے زیادہ پاپلر جو ہے وہ ایف آئی آر کے حوالے سے ہے بائیس اے اور بائیس بھی جو ہمیں ہائی کورٹ کی بجائے لوکل ڈسٹرک اور لوکل سیشن جج سے مل جاتی ہے تو عام طور پر جو جتنی بھی ریمیڈیز ہیں وہ ہمیں لوکل لیول پر سیشن جج صاحب کے پاس مل جاتی ہیں اور سیشن جج صاحب کے پاس جتنی بھی اخترارات ہوتے ہیں جس طرح جسٹس و پیس جو ہے اس کے اخترارات بھی ہمارے پنجاب میں امینڈمنٹ کے ذریعے اڈیسن سیشن جج اور سیشن جج کے پاس وہ اخترارات دے دی گئے ہیں تو یہ اخترارات ملتے ہی ان کی پاورز جو ہے وہ بائیس اے اور بائیس بی کے حوالے سے اگر دیکھی جائے تو پاور جسٹ و پیس کی ہے جن میں سیشن جج جسے ہم کہتے ہیں تو اس کی پاور جو ہے وہ سی آر پیسی کے سیکشن 54 اور 55 کے تحر جو ہے وہ پاور پولیس کے پاس میں ہوتی ہیں جو پاور سیشن جج کے پاس آ جاتی ہیں یہ اپنے علاقے میں موجود لاؤ اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کسی بھی پولیس آفیسر کو کیا پوائنٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں اس کے پوشتاز کر سکتے ہیں اور اس کو کسی بھی طرح کا حکم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جسٹس و پیس کے پاس اپنے ایریے میں موجود اور کسی دوسرے ایریے میں اگر کوئی کرائم کمیٹ ہوتا ہے اور وہاں پر وہ بندہ موجود نہیں ہے تو یہاں سے ڈیوٹی لگا کر اس کو وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں جسٹس و پیس کے پاس اس کے علاوہ اختیارات کسی بھی اٹیسٹیشن کے بھی ہیں جو کسی بھی بندہ اٹیسٹیشن کروانا چاہتا ہے کسی ڈاکومنٹ کی تو وہ بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے مطابق جتنے بھی سیٹیفکیٹ ملتے ہیں ان کی بھی اٹیسٹیشن جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں اب بائیس اے بھی بیسیکلی جو کلام اے فیمس ہے اس کی طرف آتے ہیں تو دیکھا جائے تو آن طور پر جب بھی کوئی فرد فی آر کے حوالے سے پولیس کھانے میں جاتا ہے تو لوگ اس کی بات کو بالکل سنتے نہیں ہیں یا اگر سنتے ہیں تو وہ ٹالمٹرول کرتے ہیں ہاں کہ کوگنائز ایبل اوفینس ہوا ہوتا ہے جب کوگنائز ایبل اوفینس کے فی آر نہیں درج ہوتی تو آپ کے پاس بیسٹ پورم ہے کہ آپ بائیس اے بائیس بھی کی ایک ریٹ پیٹیشن فائل کریں جس کا اکتیار ایڈیشنل اور سیشن جج کے پاس بھی موجود ہوتا ہے اب ان کے پاس جب ریٹ پیٹیشن فائل کریں گے تو وہاں پر پیٹیشن فائل کرنے کے بعد فورا جو ہے جو ساں دیکھیں گے کہ اگر اگر اگنائز ایبل اوفینٹس ہوا ہے وہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ ہوا ہے تو وہ کیا کریں گے کہ پولیس کو اکتیار پولیس کو ایک ڈریکشن دیں گے پولیس کو ڈریکشن دیں گے کہ اس بندے کے اف آئی آر فوراں فیل وقت درج کی جائے جب اف آئی آر درج ہو جاتی ہے تب اس پہ کاروائیس سٹارٹ ہو جاتی ہے فرض کر لیں کہ وہ پولیس آفیسر جو ہے وہ جس صاحب کے احکامات کو نہیں مانتا پھر بھی ٹاروٹول کرتا رہتا ہے اور آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ کنٹیکٹ آف کورٹ مطلب توہین عدالت فائل کر سکتے ہیں توہین عدالت فائل ہونے کے بعد اس بندے کو حاضر ہونا پڑتا ہے وہ بندہ حاضر ہوتا ہے عدالت میں اور بتاتا ہے کہ کس وجہ سے لیٹ ہوئی ہے یا درج نہیں کی گئی انٹیمٹ آف کورٹ کی اگر وہ اقلاع برزی کرتا ہے تو اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے تو اس سوالے سے بیسٹ فورم ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی اف آئی آر درج نہیں کرتا جبکہ ایک اوگنائز ایبل افینس ہوا ہے تو اس بندے کے خلاف اس ایسرچوں کے خلاف آپ بائس اے بائس بھی فائل کر سکتے ہیں اور اس کی کاروائی اگذ ہوسکتا ہے اس کے علاوہ سکشن بائس اے بیس کا سب ιکسن شخص اور بی تو میں آپ کو uی ست کرتے ہیں، تو کوئی بھی انویسیگیشن چینج کروانے کے حوالے سے آپ کو ہائی حورت کے باتے ہی ست کر رہنا ہوتا تھا تو اب آپ کو ہائی حورت کو بھی انویسیج کی اپنی انویسیگیشن چینج کروانے کے حوالے سے با سی بھی انویسی گزرانی کی تپر کو فائدہ کاموں، کوتداری رویو سہاں دیکھ کرتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوا ہوں، آج کے لئے اتنے اجازتیں، اللہ حافظ موسیقی